اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ایم ہیر ونس اگین اور آج میں بنا رہی ہوں ہارٹ ونگز آن دی ریکویسٹ آف مسٹر تلہ افتخار اند تہا افتخار ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گی کہ یہ جو میں ریسپیز بنا رہی ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھے ریسٹورنٹ کا مزہ حاصل کر سکیں وہ بھی بڑے سستے میں تو آپ لوگوں کو بھی مجھے توفہ دینا چاہیں گے جو کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ اگر آپ ویڈیوز ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کون کون سی ریسپیز چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے بنا ہوں سو لیٹس سٹارٹ چکن ونگز ہاٹ چکن ونگز کے لیے میں نے سب سے پہلے دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی لار مرچ ڈالیے کیونکہ یہ ہٹ ہے دو ٹیبل سپون ادھرا کلیسن کا پیسٹ میں نے تقریباً آدھا کلو چکن ونگز لیے تھے دن وان ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر وان ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر توڑا سا وان ٹی سپون یہ میں نے ڈال دیا ہے زیرہ پاوڈر ناؤ ہم اس کو اچھے سے مارینیٹ کریں گے ہس بھی ضائق کا ہم اس میں نمک ڈال دیں گے ہر کام آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے کریں لیکن ہاتھ مست واش کریں بار بار واش کریں ہاتھ کیونکہ کرونا وائرس کے ڈیز ہیں سو ویسے بھی میری بچپن سے عادت ہے جب بھی میں کھکنگ کرتی ہوں یا کوئی کام کرتی ہوں تو بار بار ہاتھ واش کرتی ہوں ہماری اممہ نے آدھر ڈالی ہوئی ہے دیکھ لیں گے اچھے سے ہو گئے اب کیا کرنا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اس کو مارینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے ایک کپ میدہ لی ہے پلیٹ میں آپ لوگ بھی پلیٹ میں لے گئے گا اور اس کو اچھے سے مکس اب کرنے نمک ڈال کے یہ چیلڈ وارٹر ہے اب میں نے کیا کیا ہے کہ ایک ونگ لیا ہے اس پہ اچھے سے میدہ لگایا ہے اور پھر اس چیلڈ وارٹر میں جس ایک سیکنڈ کے لیے ڈپ کیا ہے دوبارہ میں نے میدہ لگایا ہے سیکنڈلی اس کو بس نکالوں گی اور ڈالوں گی اب تھرڈ ٹائم میں نے میدہ لگایا ہے اس سے تھوڑی خریسپی بنیں گے چلڈ وارٹر لیئے گا اور ہمارا تیل گرم ہو گیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ باقی بھی سب ہم اسی طرح فرائی کر لیں گے اس کو تیز آنچ پہ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ گولڈن براون ہو جائیں اور یہ اچھے سے پک جائیں اب ہم بنایں گے اپنی ریڈ سوس جس کے لیے میں نے ایک چمچ بٹر ڈالے اور اب اس بٹر میں میں ڈال دوں گی ایک کپ ریڈ سوس کوئی سا بھی ہوت سوس آپ لے سکتے ہیں چلی سوس ساتھ شہد تقریباً ایک چمچ ایک ٹیبل سپون شہد مکس اٹ ویل دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈیش میں ڈال لیتے ہیں اور پھر اس میں ہم اس کو ڈیش میں ڈال لیتے ہیں اپنے یہ آپ نے ڈال دیا ہوت سوس جلدی جلدی کرنا ہے تاکہ اس کی جو کرسپی نیس ہے وہ ہماری نا خراب ہو یہ سارے ہم اسٹان کر لیں گے سو ایوروان یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے 10 سے مزیدار چکن ونگز ریڈی ہیں ہوت چکن ونگز ہوت سوس سو ڈونٹ فرگیکٹو سبسکرائب مائی چینل اور پلیز یہ ریسپی ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے اور کیا کیا سیکھنا ہے اچھے اچھے کومنٹس کریں اللہ حافظ